اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم، ہائی ایوریون اور بینوی نوتی نیٹالیاں دھابا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا اختتام ہے، رمضان شریف ہم سے رحصت ہو رہا ہے، عید کی آمد آمد ہے سب عید کی تیاروں میں مصروف ہیں جہاں ہمیں کپڑے، جوتے، چوڑیاں اور مہدی کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں کھانے کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسا ڈیزنٹ بنانا بتانے جا رہے ہوں جس کو کہ آپ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں تیار ہیں تو آپ صرف دس منٹ میں بنا سکتے ہیں اور دو گھنٹے بعد آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، پہلے آپ کو فریج میں رکھنا پڑے گا اس کے لئے کوئی ہمیں زیادہ چیزیں نہیں چاہیے اس کے لئے سب سے زیادہ چیز جو ضروری ہے وہ ہے، اپنے مرضی کا لے سکتے ہیں، کوئی سا بھی لیں میں نے یہ تین کلر قسم کا لیا، آپ اور بھی جس طرح جو آپ کا جی چاہے آپ کو لے سکتے ہیں ہم لے گے ایک چوتھائی کب پانی اور اس میں ڈال دیں گے چار چائے کے چمچ جیلیٹن اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھا سا پھول جائے اب ہم اس کو ایک سائیڈ رکھیں گے اور سب سے پہلے کاٹیں گے جو بھی فروٹ لیں وہ سافٹ فروٹ لیں یہ نو کہ کوئی سخت یا انار ہے جیسے کہ جس میں دانی ہوتے ہیں اس قسم کا نالیں نرم فروٹ لیں جیسے کہ آرو ہے، آم ہے، کھیلا ہے اس طرح کا فروٹ لیں سب سے پہلے ہم کٹیں گے کھیلا اب ہم کیوی کو چھیلیں گے اور پھر اس کو کٹیں گے ہم 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 کٹیں گے فروٹ ہم نے کٹ لیا ہے جیلیٹن جو ہے وہ اچھا سا پھول چکا ہے اس کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے تاکہ یہ اچھا سا ہل ہو جائے یہ جیلیٹن جو ہے ہل ہو چکا ہے جیلیٹن کو اوبالتے نہیں بس اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کیا 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے اور یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو چکا ہے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ چار چاہے کے چمچ جو ہے وہ جیلیٹن لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ دو تین گھنٹے اس کو فریج میں رکھ سکیں تو تین چاہے کے چمچ جیلیٹن ڈالیں گے اب اس کو ایکسائٹ کر دیں گے برطن میں ہم سب سے پہلے ایک کپ کنڈینس ملک ڈالیں گے ایک کپ کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ ہی اگرپوریٹڈ ملک ڈالیں گے جو کہ ہمارا ہوم میڈ ہے دونوں کا لنک جب وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے کرمیاں بنائیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ ہی کریم ڈال دیں گے کوئی سی بھی کریم آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اس کو اچھے سے کریں گے مکس ایک سٹکیس میں نمک ڈالیں گے مکس کریں اس کو بھی اور ایک چای کا چمچ اس میں میں بنیلا پیسٹ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس بنیلا پیسٹ نہ ہو تو آپ بنیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی مکس کر دیں سب اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو جیلیٹن ہل کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے مولڈ لیں گے جس کے اندر ہم اس کو سیٹ کریں گے یہ میں نے اکلیے دس انچ کا مولڈ ہے اور اس کو میں نے ہلکا سابل کل آئل کے ساتھ گریز کیا ہے آئل آپ نے وہ لینے جس میں کوئی فلیور نہ ہو جس میں کوئی خوشبو ہو یا کچھ ہو ایسا آئل آپ نہیں لیں گے ورنہ آپ کا سارا ڈیزرٹ جب خراب ہو جائے گا اب ہم سب سے پہلے فروٹ کو کریں گے مکس اور فروٹ کو ہم اس میں ڈال دیں گے مولڈ میں مولڈ میں جو کھنے دودھ اور کریم کا مکسر کریں گے موسیقی اب با کیا فوند آل دنیا موسیقی 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 سارا ہم اس میں سٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو cover کر دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے اور دو گھنٹے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب اس کی کیا شکل کر لائی ہے موسیقی اس پر ہم چھوڑی سی چاکلیٹ ساس جائے و اٹریزل کریں گے اور پر تھوڑے سے چاک کی اوپے پستیر آ لیں گے یہ لنجی ہمارا مزیدار سا فریش فروٹ کریمی ڈیزرٹ بن کر تیار ہے اب آپ اسی پر رس ملائی اور پرانے شاہی ٹکڑے اور ان سارے ڈیزرٹس کو بھول جائیں اور یہ میاں ڈیزرٹ ٹرائی کریں اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہے اب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور اپنے گھر کے کچن میں بنائیں اور اید پر یا افتار پارٹی میں یا ویسے بھی جب آپ کا جی چاہے اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں